نزولِ یسو المسیح ہمارا مضمون ہے اور آج شام ہم نزولِ مسیح کی بابت مسیح یسو کی آمدِ سامی کی بابت جتنے غیر قومیں اترازات کرتے ہیں جتنے بہتار یسو مسیح کے نزولِ سامی پر لگائے جاتے ہیں چاہے گے کہ ان کا مدلل و مفصل اور بائبل مقدس کی روح سے آپ تک پیغام پہنچایا جا سکے لوگ آج کہتے ہیں کہ یسو مسیح کا نزول جو ہے یہ ایک منگھرد کہانی ہے دل کو نبھانے والی بات ہے آنے والا یسو جو ہے یا آنے والا مسیح جو ہے وہ تو آج کا اب مسیح کس انتظار کے اندر ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسیح دنیا کے اندر مسیح کے لیے آ چکا اب وہ دوبارہ واپس نہیں آئے گا کچھ لوگ قوموں کے اندر قبیلوں کے اندر یہ بات کہتے ہیں کہ آنے والا مسیح جو ہے وہ مرزا غلاب احمد قادیان کی شکل میں جو رئیس قادیان ہے قادیان کی شکل میں آ چکا اب دوبارہ مسیح نہیں آئے گا کیونکہ وہ قادیان شہر کے اندر آ چکا اس کا علاوہ کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مسیح جو آنا تھا وہ آ چکا اور ابھی چند سال ہی پھلے ہیں لوگوں نے دعویٰ کیا کچھ لوگوں نے یہ میری تصویر چاند کے اندر نظر آ رہی ہے اور میں مسیح جو آنے والا تھا میں ہوں مجھ پر ایمان لاؤں بہت سے لوگ آج دعویٰ کرتے ہیں کہ آنے والا مسیح جو ہے میں ہوں مجھ پر ایمان لے ہاؤں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ مسیح آئے گا لیکن پھر جب مسیح آئے گا اس کا مرزول ہوگا تو اس کا مرزول جب بھی ہوگا تو آسمان سے وہ نازل دیا جائے گا اور آسمان سے مرزول کے بعد وہ ایک مینار پر پھہرے گا تھوڑی دیر کے لیے اور مینار سے اس کو نیچے اتارا جائے گا تاکہ وہ کسی اور نبی کی امت کا امتی پر لکر اس کے بیجے نماز کر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آنے والا مسیح سے پہلے عمام مہدی کا ظہور ہوگا اور عمام مہدی کا دور حکومت ہوگا اور اس کے بعد سن کے دنہ عیسیٰ علیہ السلام یا مسیح یسو کا نزولِ سالی ہوگا کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسیح کے آنے سے پیش کر دجال آئے گا اور دجال کو آ کر مسیح قتل کرے گا اور پھر مسیح کام کا آغاز کر سکے گا اور پھر نا فرموش کرنے والی تعلیم اور دل کو حلال دینے والی تعلیم لوگ دیتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے مسیح آئے گا ضرور ٹھیک ہے کہ یسو مسیح دنیا میں آئے گا لیکن جب وہ دنیا کے اندر آئے گا تو وہ ایک نبی ہوگا اور اس نبی پر دوبارہ بہت بارت ہوگی اور وہ دوبارہ قبر کے اندر رکھا جائے گا لوگ ایسی تعلیمات دیتے ہیں اور ہر روز آپ کا سامنا ایسے لوگوں سے ہوتا ہے اور ہر روز آئے دن ٹی وی پر یہی بات کی جاتی ہے ابھی چند ہفتے گزرے میں نے ٹیلیویل آن کیا پیس چینل پر میں اس بات کو دیکھ رہا تھا اور وہ شغاف کی الفاظ میں یہ بات کہیں جا رہی تھی کہ ٹھیک ہے مسیح آئے گا ہم مانتے ہیں لیکن اس پر موت آئے گی اسے قبر میں رکھا جائے گا اور وہ دوبارہ اب زندہ ہونے کا نہیں ہے لیکن میری بائی بل مقدس جو خدا کا لا ثانی خدا کا لا خانی خدا کا لا مبدد خدا کا لا خطا اور خدا کا لا ریت کلام ہے جو بزریہ الہام انبیاء اکبر اور انبیاء اصکر کے ذریعہ بری کو انسان پر پہنچا اور بل آخر اخیر میں خدا نے اپنے کلام کو اپنے لفتیں جکر یسو مسیح کے سریعہ سے کلام کیا اور جب یسو مسیح دنیا میں آیا تو یسو مسیح نے با آواز با بلد آ کر اعلان کیا سمین و آسماء یسو مسیح نے با آواز بلد آ کر اعلان کیا سمین و آسماء سمین و آسماء لیکن میرے مو کی باتیں ہرگیز یسو مسیح نے کہا سمین و آسماء سمین و آسماء و آئی کل کلمات منسائل نبی شمد سمین سمین تل سکتی ہے آسماء تل سکتا ہے کائنات و کائنات کا سر سر تل سکتا ہے لیکن میرے مو کی باتیں ہرگیز اور میں تم سے کہتا ہوں سوریے گوھر سے دین مسیح یسو مسیح نے کہا تمہارا دل نہ گھبرائے میں دعب کے پاس شاہتا ہوں تاکہ تمہارے لئے جگہ تیار کروں اور جب جگہ تیار کھانوں گا تو واپس آ جاؤ گا اور واپس آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤ گا تاکہ جہاں میں ہوں وہاں میں ساتھ رہیے گا تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے جس لوز خلافت یسو مسیح اپنی موت اور دبر پر فتح پا کر ساؤدھ آسمانی کرنے والوں تھے جیسے جیسے مسیح یسو ساؤدھ آسمانی کرتے گئے رفاہ آسمانی ہوتا گیا آپ آسمان کی طرف اٹھائے گئے تو کتاب مقدس میں لکھا ہے اہلِ غلیل وہاں پجبہ تھے اور ان کے دل گھبرا رہے تھے پرشانی سے معمول تھے کیونکہ ان کا مالک آج ان سے جدا ہو چکا تھا ان کا مالک ان کا آقا ان کا نبائی جس کے سامنے وہ سجدہ کرتے تھے وہ آج ان سے جدا ہو رہا تھا اور بائیبل مقدس میں لکھا ہے وہ آہستہ 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 ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر آسمان پر اٹھا لیا گیا اور پھر بائیبل مقدس کے اندر لکھا ہے ایک بدری نے اسے چھپا لیا جیسے بدری نے اسے چھپا لیا شاگیدر مایوس ہو گئے ان کی مایوسی کو قدم کرنے کے لیے اور امید کی قرم چکھانے کے لیے آسمان سے آواز آئے آسمان سے پا آواز پنادر پکار آئے ندہ آئے آسمان سے آواز آئے یہی یسوع جس کو تم نے اپنی آنکھوں کے سامنے اوپر آسمان پر جاتے دیکھا ہے اسی طرح واپس آئے گا ہالیلویہ یہی یسوع کوئی اور یسوع نہیں یہی یسوع جس کو تم نے اپنی آنکھوں سے اوپر آسمان کی جانت جانتے دیکھا ہے اسی طرح دوبارہ پاپیس سمین و آسمان سائل عبیشمت والکل کلمات من سائل عبیشمت ایس مسیر کہا دیکھ میں بلا نواز سے دیکھ میں دیکھ میں دیکھ میں چل دانے والے ہو اور ہر ایک کام کے معافق دینے کے لئے آج میں جانت آنے والا ہوں کوئی اور نہیں آنے والا لیکن آج لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ آنے والا مسیح آ چکا قادیان کے اندر مسیح آ چکا رئیس القادیان مرزا خلال احمد قادیانی اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے وَإِنِّي إِلَوْا الْمَسِيِّ اِنَا النَّاسِلْ مِنَا السَّمَا وَإِنِّي إِلَوْا الْمَسِيِّ وَإِنَا النَّاسِلَا مِنْ اُلَا السَّمَا یعنی آسمان سے نازل ہونے والا عیسیٰ ابنِ مریم آسمان سے نازل ہونے والا مسیح نازل ہو جگا یعنی میں ہوں اسے دعلا کر دیا اسے کہہ دیا وَإِنِّي إِنَا مِنْ مَسِيِّ کہ میں مسیح ہوں جو آسمان سے نازل ہوگا اور اسے قوموں کے اندر قبیلوں کے اندر عمتوں کے اندر تحریک بنا کر دی اور جیسے اس نے دعویٰ کیا اس نے ایک اور بڑا دعویٰ اپنی کی دعویٰ کشتیہ نو کے اندر کیا اسے دعویٰ کیا کہ میں رویہ دیکھتا ہوں اور میں نے رویہ کے اندر دیکھا کہ میں مریم ہوں وہ گلسہ مریم کی بات ہو رہی ہے اسے کہا کہ میں نے رویہ کے اندر دیکھا کہ میں مریم ہوں اور اللہ تمہارکہ و تعالیٰ نے عیسیٰ کو میرے پیٹ کے اندر پھالا اور میں عیسیٰ سے نو ماہ کے لیے حابلہ ہوں گے اور پھر اللہ کو یہ پسند آیا کہ میں کیوں نہ اس کو مریم بنایا ہے یعنی مرزا قادیانی کی بات کر رہا ہوں وہ اپنی کتاب کشتیہ نو میں کہتا ہے کہ مجھے خدا نے عیسیٰ رہی بلکہ مریم بنایا اور نو ماہ جب پورے ہو گئے بیٹ کے اندر عیسیٰ میرے بیٹ کے اندر ہے تو اللہ تمہارکہ و تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں مریم سے عیسیٰ بنا دیتا دیکھئے کیسے لوگوں کے سر پھر جاتی ہے دیکھئے لوگوں کی کیسے اقلِ معوف ہو جاتی ہے کبھی وہ کہتا ہے کہ میں عورت بن گئی ہوں اور کبھی وہ کہتا ہے کہ میں عورت سے مند بنا جاؤں کبھی اللہ اسے مریم بنا رہا ہے کبھی اللہ مریم سے اسے عیسیٰ بنا رہا ہے اس لیے وہ کہتا ہے کہ آنے والا مسیح تو میں ہوں اب یاد رکھئے یہ آنے والا مسیح جو لوگ آج دعویٰ کرتے ہیں اور آج ہلکہ پاکستان کی اندر قادلیت فرقے نے فطرہ پر پاکیا ہے اور نہیں صرف قادلیت فرقے نے مسیحت کی اندر فطرہ پر پاکیا اسلام کے اندر فطرہ پر پاکیا بلکہ پرڑڑ اقوانی طور پر اس فطرے کو ہوا کی جا رہی ہے اور یورپ اور اس کے علاوہ امریکہ اس کی لپیت میں آ رہا ہے اور لوگ آج ایمان لارے ہیں کہ آنے والا مسیح ہے وہ مرزا قادیانی ہے لیکن سنیے کوئی ایک سی مرزا قلاب عبد قادیانی ہے کیا چیز اس کا نام مرزا قلاب عبد قادیانی ہے اور اس کے ذالت قناب غلاب مرتضی ہے اس کے دادا قناب عطا محمد ہے اور اس کے پردادا قناب قل محمد ہے اور قوم اس کی برلاس اور اس کی فالتا قناب چراغتی بھی ہے اور اس کی چائے پناہ اس کے ہے یہ پیدا جو ہوا یہ قادیان کے اندر زلہ قرداز کے اندر ایک گاؤ ہے اس کے اندر پیدا ہوا اور جنت بی بی کے ساتھ اس کا نکاح پڑھایا گیا جنت بی بی کے ساتھ اس کا نکاح پڑھایا گیا اور قادیانیوں کی کتابیں اس بات کی جامعہ قواہی دیتی ہے آپ کوئی بھی قادیانی کتاب اٹھا کے دیکھ لیجئے ہزار قادیانی کتابیں ہیں ان کتابوں کے اندر کے باپ پائی جاتی ہے کہ مرسا قناب احمد قادیانی کو اکثر مختلف قسم کے دوڑے آتے تھے آپ کی بیوی پر بھی یہی عالم تھا اور آپ کے خاندان کے اندر سے داؤں سے لوگوں کو وفات آئی ہے موت آئی ہے اور کوئی بھی ان میں سے زندہ نہ ہوا اور یاد رہے کہ محضا قناب احمد قادیانی نے اس دنیا میں رہا نکاح کیا اولاد پیدا کی اور پھر یہ دعویٰ کیا کہ میں مسیح ہو جو آنے والا مسیح تھا وہ میں آ چکا ہوں لیکن مئی انیس سو آج کے اندر سارے دس مجھے صبح اسی شہر کے اندر اس نے وفات پا دہور کے اندر سب سارے دس مجھے مئی انیس سو آٹھ میں سارے دس مجھے اس نے یہاں پر وفات پائے اور پھر ستائیس مئی کو اس کا جنازے کی رسم کو انا کیا گیا اور اسے دفن کیا گیا اور آج بھی اس کی قبر جو ہے شہر قادیان کے اندر موجود ہے لیکن یاد رہے یہ کہتا ہے کہ میں مسیح ہو یہ کہتا ہے کہ میں مسیح ہو لیکن بائیبل مقدس کے اندر سوئیے گول سے میرا دل ہی چاہ رہا کہ اس کا مرازنہ میں مسیح سے کرے کیونکہ خالق کو مغلوق سے کیا ملتا مقت ہے کیونکہ یاد رہے اگر کوئی انسان کو سجدہ کرتا ہے نوت کیجئے توجہ کیجئے اگر کوئی انسان کو سجدہ کرتا ہے تو وہ کفر ہے اگر کوئی انسان کوئی مخلوق مخلوق کو سجدہ کرے تو وہ کفر ہے لیکن اگر کوئی مخلوق یسو کو سجدہ کرے تو وہ عبادت ہو جاتی ہے تو اس لیے میں اس کا موازنہ مسیح سے کیسے کر سکتا ہوں لیکن چند باتیں چند باتیں میں صرف آپ کو بتا کر چاہتا ہوں میری زنان سیب نہیں دے گی اس کو مسیح کے ساتھ موازنہ کروانے کی کیونکہ یہ اس قابل ہی نہیں کہ میرے مسیح کی شام پر پہنچے اس لیے سنیے جب اس نے دعویٰ کیا کہ میں مسیح جو آنے والا تھا آ چکا لیکن میرے مسیح کی ماں کا نام مقدسہ مریم ہے یہ کوئی آن چنان بیمی کا بیدہ نہیں ہے جو قادیان کے اندر پرداز پر کے اندر پائی جاتی ہے میرے مسیح کی ماں کا نام مقدسہ مریم ہے جو افیفہ ہے جو صدیقہ ہے جو باطنہ ہے جو یہ کہتی ہے کہ میں دامن میں چور دوں تو فرشتے موضوع کریں میں اس عورت کی بات کر رہا ہوں جو ام و نسائید ہے جو فضیلت جس کے اندر پائی جاتی ہے جس کی آگے فرشتے شبی بزاری کرتے ہیں اور جس کے آگے فرشتے آ کر عدب سے کھڑے ہو کر سلام کرتے ہیں میں اس عورت کی بات کر رہا ہوں سوئیے کونس میں اس شخص کی بات کر رہا ہوں جس کو خواب کیا فرشتے آ کر کہتے ہیں کہ اپنی بی بی ملکہ کو اپنے حال آنے سے نہ داؤ میں اس یسو کی بات کر رہا جس کی پناہش ابھی ہونے ہی مالی تھی کہ چارہ اتنا فرشتے گھتش میں آگئے اور آسمان کی فضائے جلال سے معمول ہو گئے زمین کی فضائے جلال سے معمول ہو گئے جب مرزا کا بیانی پیدا ہوا نہ تو کوئی فرشتہ آیا نہ کوئی انسان پا پتا چلا لیکن جس دن میرا مسیح پیدا ہوا مسیح جب پیدا ہوا فرشتہ نے گیت گا فرشتہ نے آ کے پیغام دیا اور جب مسیح ابائر عمری کے اندر ہی تھا تو بائی بل مقدس میں لکھا ہے آپ کی مدائش کو دیکھ کر نہ صرف نہ صرف آپ کے لوگوں نے سجدہ کیا بلکہ بائی بل مقدس کے اندر لکھا ہے مجوسی دور کے ممالک سے آ کر یسو مسیح کے سامنے سی سنو آتے ہیں اور اپنے باتیں مسیح کے آگے چھکا دیتے ہیں اس لیے آسمان کی مخدود میں اسے سجدہ کر رہی ہے زمین کی مخدود میں اسے سجدہ کر رہی ہے فرشتہ ستائش کر رہی ہے چاروں اعتراف صدا کے گیت ہو رہی ہے گڑنگے آ رہی ہے مجوسی آ رہی ہے اور جلال عزت و تمجید مسیح اس لیے ہو رہی ہے لیکن جلال بی بی کے فرزند کہا وہا جلال بی بی کا فرزند انہاں مریم کا لال اس لیے سنیے گوھر سے اس مریم کے لال نے یسر مسیح ناصری نے زمین پر آکے شادی نہیں کی لیکن اس شخص نے زمین پر آکے شادی کی اس شخص نے زمین پر آکے بی بی کے ساتھ وقت پزارا جس کا نام جلال بی جنت بی بی تھا اور جنت بی بی سے اس کا ایک لڑکہ بھی پیدا ہوا اور یہ لڑکہ اس کی آنکھوں کے سامنے مرا لیکن وہ زندہ نہ کر سکا میرے مسیح کے سامنے جو کوئی بھی جنازہ آیا جنازے کی رصب آنا میکنے گئے کیونکہ مسیح کے کہنے سے مرتے زندہ ہو جاتے ہیں ہیلیلویہ یہ شخص اپنے بیٹے کو زندہ نہ کر سکا میرا مسیح لوگوں کے جنازوں سے گزرتا تھا تو اس کی قدرت سے مرتے زندہ ہو جاتے تھے یہ شخص کمر کے اندر آج پڑا ہے ہزارہ منمتی اس کے اوپر مڈی ہے بیماری سے مرہ ہے مالخولیہ کی بیماری کے قدر مر گیا لیکن میرے مسیح کو بیماری چھنے گی تو دور کی بات ہے میرا مسیح جہاں سے گزرتا تھا بیماری چاہتی رہتی تو تو اچھلاوش مکہ بیٹی تھی اور کہتی تھی کہ تو ستہ اُنہ کا بیدہ یسو مسیح لوگ بیماریوں سے مرتے ہیں اور کہتے ہیں میں مسیح ہو مسیح حقیقی مسیح کی سنیے بیماری تو اس کے سائے سے دور بھان یہ شخص آیا دنیا میں اس ورہ موت آئی اور یہ آج کہاں پڑھا ہے کبر کے اندر ہے قادیان کے اندر اس کا مزار پڑھنا پڑھا ہے لوگ اس کی پوجہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ آنے والا مسیح یہ پڑھا ہے آنے والا مسیح پہ موت آگئی ہے آنے والا مسیح کبر کے اندر پڑھا ہے راق کھا کے ساتھ جا ملی ہے لیکن یاد رہے یسو مسیح ناصری جو خدا تعالیٰ کا بیدہ ہے اس پر موت آئی ضرور اسے قبر میں رکھا ضرور گیا اسے کفرایا ضرور گیا اسے تفرایا ضرور گیا لیکن موت اس پر غالب نہ آ سکی قبر اس پر غالب نہ آ سکی وہ موت اور قبر کو اپنے باتلے قتل کر پھر حقیقے دیسرے دن موتوں میں میں مر گیا تھا آپ زندہ ہو اور عبدالعباد تک زندہ رہوگا اور موت اور مرمہ ارمہ کی کنجیا میرے پاس ہے اور میرے پاککیے کو کوئی کھول نہیں سکتا اور میرے کھول لے ہوئے کو کوئی یہ مسیح وہ مسیح ہوئے نہیں سکتا جو گبھی کہتا ہے کہ میں عورت ہوں کبھی کہتا ہے کہ عورت کی ساری خاصیتیں میرے اندر ہیں کبھی کہتا ہے میں مرد ہوں اور کبھی کہتا ہے کہ میں مرد مرد جو ہو مسیح ہو کبھی کسی طرح کی بات کبھی کسی طرح کی بات یہ ہوئی نہیں چکتا اس کتابت میرے مسیح نے فرمایا تھا توجہ کی یہ میں آناز نے کہا تھا آسمان اور زمین دائے جائے تک دائے جائے